اسلام علیکم میں ہوں فرخ ندیم آج اسپائر کے ایک نئے ٹوٹوریل کے ساتھ آج کا جو ٹوٹوریل ہے وہ سپیشلی ٹو پوائنٹ فائیو ڈی کے اوپر ہے مارکٹ میں بہت زیادہ کام ہو رہا ہے ٹو پوائنٹ فائیو ڈی پہ جیسے بیڈ کے ڈیزائن جو ہیں یا پینل وغیرہ جو بنایا جا رہے ہیں وہ ٹری ڈی کے نسبت ٹو پوائنٹ فائیو ڈی کو زیادہ ترجی دی جا رہی ہے زیادہ پسند کیا جا رہے ہیں تو آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ ٹو پوائنٹ فائیو ڈی ڈیزائن کے بارے میں ہوگی کہ اس کے ڈیزائن میں کن چیزوں کو منٹین کرنا ہے اور اس کے بعد اس کے اوپر ٹولنگ یعنی جو اس کے اوپر ہم نے ٹول پاتھ بنانا ہے وہ کیسے کرتا ہے بٹ کی سیلیکشن کیسے ہوگی یہ ساری چیزیں آج کے ہمارے اس سیشن میں ڈیسکس ہوں گی تو سٹارٹ کرتے ہیں یہ ایک ڈیزائن میرے سامنے جو موجود ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں سکرین پہ اس رضائن میں اگر دیکھا جائے تھے یہ ایک کمپلیٹ پتی بنائی گئی ہے اور پھر اس کے بعد یہ کی چھوٹا پھول اور یہ اس طرح سے ایک اس کی کنٹینیوٹی بنی ہوئی ہے اگر میں الہدہ الہدہ ان کو کر کے دکھاؤں تو یہ دیکھیں یہ اس کے چار سیگمنٹ یہاں پہ ہیں اور ہر ایک الہدہ الہدہ اس کا یہاں پر بھی سیگمنٹ موجود ہے یہ دیکھیں یہ والے سیگمنٹ ہے اور پھر وہی والے اندر بھی سیگمنٹ موجود ہے یہاں پہ یہ والی جو پتی یہاں پہ ایسے بنی اور اس کی کنٹینیوٹی ان دو لائنوں کے مدد سے دی گئی ہے اس کے بعد پھر یہ لائن اس میں یہاں سے لے کے یہاں دا کلیدہ لائن لگی ہوئی ہے تو اس پورے ڈیزائن کو ہم نے ٹول پاتھ لگانا ہے وہ قصہ سے ہوگا سٹارٹ کرتے ہیں میں یہاں سے ٹول پاتھ پیاؤں گا تو دیکھیں سب سے پہلے ہمیشہ کوشش کیجئے گا کہ راؤنڈ آور یا وی کارو ٹول جو ہے وہ سب سے پہلے یوز کر لیں اس کے بعد پاکٹ وغیرہ کا جتنا بھی کیام ہے وہ بعد میں کیجئے گا کٹنگ بلکل لاسٹ پہ کرنے ہیں تو سب سے پہلے میں یہاں پہ یہ جو اس کے اوپر وی کارو یا راؤنڈ آور جو بھی ٹول آپ یوز کرنا چاہیں وہ لگائے لیکن چونکہ یہ ہم ڈیزائن بنا رہے ہیں 3D سے میشنگ میں یعنی 2.5D میں تو 2.5D کا جو ڈیزائن ہے اس کے ہمیشہ کارنر رونڈ ہوتے ہیں جس کے لیے رونڈ آور ٹول استعمال کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے یہ والا جو ڈیزائن ہے یہ جو پھول ہے اس کے میں باہر یہ جو ایجز ہیں ان ایجز کو میں رونڈ آور کے ساتھ کٹ کروں گا ان ایجز کو رونڈ آور کے ساتھ کٹ کروں گا اور یہ والا جو ایریا ہے اس کو میں نے پاکٹ کی مدد سے خالی کرنا ہے پلیننگ اس کے لیے ہماری کیا ہے کہ ہم نے یہ والا جو ایریا خالی کرنا ہے وہ چار میلی میٹر کا ہوگا بکیا جہاں پر بھی جتنا بھی رونڈ آور ہم نے چلانا ہے وہ سارے کا سارا چار میلی میٹر کے ساتھ ہوگا رونڈ آور اس کے لیے میں سلیکٹ کر رہا ہوں داس میلی میٹر کا جو میں نے رونڈ آور سلیکٹ کیا ہوا ہے اس کا ڈائیامیٹر داس میلی میٹر ہے اور رونڈ آور کی جو گہرائی بنائے گا چار ملی میٹر کی بنائے گا تو آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے یہاں پہ میں پروفائل ٹول پاتھ سیلیکٹ کروں گا پروفائل ٹول پاتھ میں آکے سیلیکٹ کروں گا میں یہاں پہ یہ دیکھیں یہ رونڈ آور ٹول میں نے بنایا ہوئے ایک ایسا ٹول جو آپ کے ڈیٹا بیس میں نہیں ہے وہ کیسے بنایا جاتا ہے یہ آر ایڈی ایک ویڈیو میں بنا چکا ہوں کسٹم ٹول کے لیے اور یہاں پہ دیکھیں میں نے فارم ٹول میں یہ رونڈ آور فارم ٹول ایک بنایا ہوئے آپ اس کو سیلیکٹ کریں سیلک کرنے کے بعد آہ اس کی میں پاسٹ اپس جو ہے وہ ون ہی رکھتا ہوں اور اس کی یہاں سے گہرائی چار کی اور آگے آ جائیں لائن کے اوپر اس کو ہم نے آن پہ رکھنا ہے اور اس کے بعد سیلیکشن میں آوں گا سیلیکٹر کے ساتھ میں یہاں پہ آہ 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 آ آ turning کو سلیکٹ کرلوں گا یہ وہ لیجز ہیں جو آپ نے یہاں پہ بنای ہوئی ہے ان کے کلر سے بھی آپ کو آئیڈیا ہو رہا کہ کون کون سی لے اس میں بنی ہوئی ہے. جب اس کو کلوس Anything کے آbits ہے, آہ یہ دیکھیں یہ دو option ہے open ا ایند워서 возьٹر تو ابھی چونکہ ہم جس پہ کام کرünk وہ close vector پہ کام کرünk تو آٹر کو close vector جیسے لوں گا تو اس نے جو close vectors ہیں ان کو select کر لیا. Or او کے کریں. 네 Or کے کرنے کے بعد یہاں پہ آپ اس کو calculate کر لیں. جیسے آپ اس کو یہاں پہ calculate کریں گے. تو یہ آہ جو دونوں borders ہیں وہ select ہوگے. preview کریں. یہ دیکھیں جیسے میں نے اس کا پریویو کیا تو اس نے دونوں سائیڈوں کو یہاں سے دونوں جو ایجز ہم نے سلیکٹ کیے تھے ان کو یہاں سے کار دیا میں اگر اس کا پریویو اس طرح سے دیکھتا ہوں ری سیٹ پریویو کریں اگین پریویو آل ٹول پت کریں تو یہ دیکھیں ٹول آپ کو کٹھائی کرتا ہوا بھی اس میں نظر آ رہا ہے تو اتنا ایریہ ہم نے کٹ کیا اب اس کے بعد ہم نے آہ چونکہ ایک وقت میں ہمارا یہ والا جو آہ راونڈ آور ٹول ہے وہ لگا ہوا ہے تو ہم راونڈ آور کا سارا کام پہلے کلوز کریں گے اس کے بعد ہم آ کے چلیں گے اب اس کے بعد یہ والی جو اس کے اندر آہ ان پتیوں کو کانٹینیوسی دی ہوئی ہے اس گرین لائن سے تو یہ دیکھیں یہ لیئر ہمارے پاس آہ یہاں پہ اگر میں دیکھوں ہمارے پاس یہ آہ فلوٹ سنگل کے نام سے یہ لیئر موجود ہے تو یہاں پہ ہم آہ فلوٹنگ ٹول پاتھ لیں گے فلوٹنگ ٹول پاتھ میں جیسے ہی آپ آتے ہیں تو یہاں پہ اس کی آہ گہرائی میں نے چار ایم ایم کی ٹول وہی والا راونڈ آور چار ایم ایم کا آہ ٹین بائی فور کا سلیکٹ کیا ہوا ہے ٹین ڈائیا فور اس کی ڈیپت ہے اور یہاں پہ آپ نے ریمپ ایٹ سٹارڈ لے رہے ہیں رن ریمپ ایٹ سٹارڈ اینڈ یہ نہیں لے رہے ہم ریمپ ایٹ سٹارڈ لے رہے ہیں آپ اس کو سلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے سموت پہ رہے ہیں ٹائپ جو ہے سموت رکھنا ہے اور اس کو کیلکولیٹ کر دینا ہے اب یہ دیکھیں فلوٹنگ اس کی ہے ڈبل میں یہاں پہ کر رہا ہوں ڈبل کر دیں یا اس کو یہاں پہ رونڈ آور جو اس کے لیے ٹول یوز ہو رہا ہے ٹین بائی فور کا رونڈ آور یوز ہو رہا ہے یہ میں نے اس کو کیلکولیٹ کیا اچھا کیلکولیٹ کرنے سے پہلے ہمیں یہاں پہ سلیکٹ کرنا ہوگا یہ دیکھیں لیرز کو سلیکٹ کرنا ہے آوٹر کو میں نے ڈسلیکٹ کیا اور یہاں پہ اب دیکھیں ہم نے یہاں پہ ایڈ سٹار یعنی سنگل سائیڈ کو یوز کرنا ہے تو یہاں پہ فلوٹ سنگل کو میں یوز کرتا ہوں اوکے کریں کیلکولیٹ کریں یہ دیکھیں یہاں پہ ہمیں اوپن ویکٹر سلیکٹر نہ ہوگا کیونکہ اندر سارے کے سارے اوپن ویکٹر ہیں کلوز کر کے کیلکولیٹ کریں تو یہ اس نے کچھ لائنز یہاں پہ سلیکٹ کر لیں ان کو بھی یہاں پہ پریویو کرتے ہیں تو یہ دیکھیں اس طرح سے اس کو اس کے ساتھ جوڑ کے آگے لائنوں کو کمپلیٹ کیا اب دیکھیں یہ سمجھے گا ریمپ ایٹ سٹارٹ جیسے ہم ریمپ ایٹ سٹارٹ کریں گے تو یہاں سے سٹارٹ ہوئی ہیں یہاں سے اس نے ریمپ بنا کے اس کو یہاں پہ ڈاؤن کر دیا تو جس سائیڈ پہ آپ کا سٹارٹ ہوگا اس سائیڈ پہ اس کی ڈیپھ زیرو ہوگی جہاں پہ انڈ کر رہا ہوگا وہاں پہ اس کی میکسیمم ڈیپھ ہوگی تو اس طرح سے اس نے یہ کمپلیٹ کیا اس کو کلکلیٹ کیا اوکے کریں اس کے بعد اب اس کے اندر میں ٹو ڈی میں آتا ہوں تو یہ جو لائنز لگی ہوئی ہیں یہ لائنز لگی ہوئی ہیں اب ان کو دیکھیں گے میں ایک نیا فلوٹ لوں گا فلوٹنگ ٹول پاتھ پہ آکے ریمپ ایٹ سٹارٹ اینڈ اینڈ کیا سلیکٹر میں آکے میں یہاں پہ ڈبل فلوٹ کو لوں گا کلوز کریں اور کیلکلیٹ کر دیں اب دیکھیں یہ جو انسائٹ پہ تھی ان کو اس نے کر لیا میں جیسے ہی اس کا بھی پری بیو ویزیبل کرتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں اس نے پری بیو ویزیبل کر دیا تو اس طرح سے اس کے اندر یہ والا ڈیزائن بنا اب یہ دیکھیں ڈیزائن آپ کے سامنے بہت باریکی میں جا کو اس نے کام کیا یہ ڈیزائن کیسے ہے ذرا انڈرسٹینڈ کیجئے گا ظاہری تو یہ نظر آ رہا ہے لیکن جب آپ اس کو ٹری ڈی میں لے کے آئیں گے تو یہ چیز بن جائے گی اچھا یہاں پہ یہ بھی ڈیزائن آپ دیکھ رہے ہیں تو یہاں پہ ہم اس کی گہرائی کو کم بھی کر سکتے ہیں جیسے اگر میں اس پہ آتا ہوں تو یہ والی جو یہاں پہ ہم نے گہرائی دیا یہ سب سے پہلے میں اس پہ آ کے اس کی گہرائی کو تین میلی میٹر کرتا ہوں کلوز کریں پری ویو میں آ جائیں میں ری سیٹ پری ویو کرتا ہوں اور پری ویو آل کروں کے ساتھ چونکہ یہ ہم نے یہ ایریا خالی کرنا ہے اس کے بعد یہ چیز آگے ہم نے آہ راؤنڈ آور ٹین بھائی فور یہ فلوٹنگ یہاں پہ اس کو کم کر دیا اس کو بھئی کم نہیں کرنا آہ اس کو فور ہی رکھیں فور اس لی رکھیں گے کہ یہ باہر سے فور آ رہا ہے تو اس کے ساتھ میچنگ پہ رہنا جائیے اس کو ہم نے تھری کرنا تھا ری سیٹ پری ویو پری ویو آل ٹول پاتھ یہ چیز یہ دیکھیں بڑا خوبصورت فلور یہاں پہ بن گیا اب اس کے بعد ہم نے اس ایریا کو خالی کرنا ہے تو یہاں بھی ہم پاکٹ ٹول پاتھ لیں گے پاکٹ ٹول پاتھ کے لیے میں نے اس میں آر ایڈ دو ٹول ایڈ کیے ہوئے ہیں تھری ایم ایم کا اور سکس ایم ایم کا تھری ایم ایم کا جو انکارنرز کو خالی کرے گا سکس ایم ایم کا جو باہر جو لارج ایریا ہے اس کو خالی کرے گا اس کی ڈیپس یہاں پہ میں نے فور کر دی فور کرنے کے بعد ہے کہ ون بے ون ان کے پاسیز کو بھی آپ دیکھ لیں سکس ایم ایم کا سنگل پاسیز کے ساتھ ہے تھری ایم ایم کا جو ہے اس کو میں ٹو پاسیز کے ساتھ کرتا ہوں یعنی دو دفعہ اس کو کٹائی کرے گا کیلکولیٹ کر لیں اچھا جہاں بھی سیلیکشن میں یہ ہم دوبارہ سے اس کو دیکھتے ہیں سیلیکٹر میں آ کے کلوز ویکٹر جو ہیں وہ یہاں پہ لیے ایک دفعہ ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں کون سے کلوز ویکٹر میں جا کے اس نے کیوں اس طرح سے کیا اوکے اس نے یہ باہر سے بھی لائن لے لی باہر وائے لائن کو ڈسریک کریں کیلکولیٹ کریں یہ دیکھیں اب وہ یہاں پہ آگئے یہ باہر ہے کہ اس کے باؤنٹری لگی تھی سیم لیئر میں تو میں ری سیٹ کرتا ہوں اب ذرا پریویو آل کریں وہ جس جس پروسس سے ہم نے یہ سارا کام کیا اسی پروسس سے اب وہ اس کی ٹولنگ بھی کر رہا ہے تو راضین یہ دیکھیں ڈیزائن آپ کے سامنے میں وجود ہے اس کو ہم لوگ کہتے ہیں ٹو پائنٹ فائیو ڈی کپلیٹ ٹری ڈی یہ نہیں ہوتا ٹو ڈی میں سے ہم نے یہ اس کی فلوٹنگ کر کے اس کو ٹری ڈی افیکٹ دیا ہوتا ہے تو اس میں جو سب سے اہم بات ہے ڈیزائن کرتے وقت یہ باظر میں رکھے گا کہ آپ نے جب باؤنڈری بنائی تو انسائیڈ بھی یہ جو اس کی فلوٹنگ کے لیے آپ نے کرو لگائیں ان کو پچھلی آرک کے ساتھ سموتھ رکھیے گا اکثر ساتھی غلطی کرتے ہیں کہ اس کو اس کے ساتھ ٹینجنسی نہیں ہوتی ٹینجنٹ فارم میں نہیں آ رہی ہوتی تو ڈیزائن میں خوبصورتی نہیں آتی ڈیزائن میں خوبصورتی لینے کے لیے یہ کام بہت ضروری ہے آہ میں آپ کو بارہ اس کے اوپر ریکویسٹ کروں گا کہ آپ نے جب بھی اس پہ کام کرنا ہے کوشش کیجئے گا کہ لائنوں کی کرو جو ہے وہ میچنگ پہ آ رہی ہو یہ دیکھیں اس طرح سے ہمارے پاس آہ ٹوٹل جو ٹولپات بنے وہ آہ پانچ ٹولپات بنے جس میں تین ٹولپات جو ہیں وہ ایک ٹول کے ساتھ ہوں گے ٹین بائی فور کے جبکہ دو ٹولپات ہیں وہ آہ اینڈ مل کے ساتھ ہیں آپ کی مرضی ہے اگر سارے آپ تھری میں سے نکالنا چاہیں تو آپ سری سے کر سکتے ہیں میں نے ٹائم سیف کرنے کے لیے تھری اور آہ سکس کا ٹول یوز کیا اب اگر میں اس ڈیزائن کا ٹائم کیلکولیٹ کرنا چاہتا ہوں تو یہاں پہ آپ آ جائیں آہ سمری اف آل ٹولپات یہاں پہ آپ جیسے آئیں گے تو ٹوٹل یہ جو پھول بنے گا سولہ میڈٹ ٹائم کے ساتھ ہے آپ اس کے ٹائم کو مزید سیف کر سکتے ہیں آپ کے مشین اور آپ کی پریکٹس دونوں گزے میں رکھتے ہوئے آپ اس کی ویلیوز کو چینج کر کے سٹ کرسے ہیں یہاں پہ سکیل فیکٹریز کا ٹول لگا ہوا ہے آپ اس کو ون کریں کلوز کریں دوبارہ سے کریں سکیل ون وہ آٹھ منٹ پہ ساڑھے آٹھ منٹ پہ یہ ٹول آ جائے گا یہ سکیل فیکٹری بیسیکلی جب آپ مینویل فیڈ ڈی ایس پی کنٹرولر سے یا میک تری سے اس کی مینویل سپیڈ کو کم زیادہ کرتے تو اس لیے یہاں پہ دیا جاتا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے اس کو کم یا زیادہ کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں تو سکیل فیکٹر ون رکھتے ہوئے آپ جب اس کا ٹائم کلکلیٹ کریں گے تو ساڑھے آٹھ منٹ کے اندر یہ پورا ڈیزائن بنے گا آج ایک یہ ٹو پائٹ فائیو ڈی کو پہ چھوٹا سا سیشن سا امید ہے کہ ٹو پائٹ فائیو ڈی کے حوالے سے آپ کو ٹول پاس سیٹ کرنے ٹول سیلیکشن کے حوالے سے چیزوں کی سمجھ آئی ہوگی اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا انشاءاللہ ایک نئے سیشن نئے ٹیکنیک کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ